سیجر کے تعد انہیں کوٹ میں انٹر کیا گیا ہے وہی آپ لوگ سامنے ہیں اور یہ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیچوشن کے آرٹیکل نائن ٹین اور ون نائن نائن کی کلی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اسے کوئی پازداری کرنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہوں نے آج آزم سواتی صاحب کو پیش کیا اور ریکویسٹ یہ کی تھی کہ ہمیں دس دن کا ریمانڈ دیا جائے لیکن ہم نے اسے پروٹیسٹ کیا اور ہم نے کہا کہ نہیں جی دس دن کا ریمانڈ جائے وہ بہت زیادہ ہے اور ریزن دیٹ یہ کہ جیسے ہمارے محترم قائد صبحی صدر صاحب نے آپ قاسم صوری صاحب نے بتایا کہ ایسا کون سا فینس کی ہے ایسا کون سا جرم کی ہے کہ آپ کو ڈیریکٹ دس دن کا ریمانڈ چاہیے تھا لیکن ہم کوڈ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کوڈ نے ہماری سبمیشن کو سنا اور ہماری ریکویسٹ کو اور لیگل پائنٹس کو انٹرٹین کرتے ہوئے نے پانچ دن کا ریمانڈ دیا ہے اور جس طریقے سے انہیں پروڈیوس کیا گیا کوڈ کے اندر وہ سارا پروسیجر آپ لوگ سامنے میڈیا خود دیکھ رہے تو ہمیں جو ہے نا ہم لوگ ویسی ہی جو پاکستان تحریک انصاف ہے آئی ایل ایف پاکستان جو ہے ہم نے ویسی پی جو ہے رول آف لا کی جو مومنٹ شروع کیے وہ اسلام آباد سے انہوں نے انیشیٹیو دیا تھا لیکن یہاں سے جو ہے اس کا بقاعدہ آغاز جو ہے وہ آج کوئٹا کی کورٹ سے ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک قومی لیول کے لیڈر کو ایک سینیٹر کو ہاؤس آف لارڈ کے ایک ممبر کو ایک سینئر کونسل کے ساتھ جو اس قسم کا بھی ایویر رکھا جا رہا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ کس قسم کا بھی ایویر رکھا جائے گا ہم نے اس کے لیے جو ہے آنوریبل سپرنگ کورٹ کو بھی اپروچ کرنے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں بلکہ آنوریبل سپرنگ کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کر دیئے اور اس پٹیشن کا یہ ہی ہے کہ پاکستان میں کیونکہ وہ تیریٹریل جوزیشن کا پوائنٹ آتا ہے جب اس میں ڈیفرنٹ پروینسز انوالو ہوتے ہیں تو پھر وہ جوزیشن سپرنگ کورٹ کی بنتی ہے وہاں بھی ہم نے کر دیا اور اس کا انشاءاللہ امید ہے کہ ہانوریبل ریجسٹر سپرنگ کورٹ جو ہے وہ within two and three days جو ہے اس پٹیشن کو فکس کر دیں گے کیونکہ ڈیفرنٹ ایف آئی آرز کٹنا جو ہے نا یہ وائلیشن ہے رولز کی وائلیشن ہے لا کی وائلیشن ہے ایکٹ کی اور یہ ایکٹ کی وائلیشن اتنے کھلے عام کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور میں نے کل بھی ایک بات میڈیا کو بتائی تھی کہ یہ ایک آزم سواتی کے لیے ایک لائمہ فکر نہیں یہ پورے پاکستان کی لیے ایک عام آدمی یہ سوچے ایک عام جو خاص کا یہ ٹرائبل لے ریا ہے ایک سردار ایک نواب ایک جو ہے لیڈر ہمارا یہ سوچے کہ کل وہ کوئی افینس اگر کوئٹا میں کرتا ہے تو اس کی ایف آئی آر جو ہے لاور میں کٹیں گی ایف آئی آر جو ہے اس کی اگنسٹ میری جو ہے پورزور اپیل ہے پورے پاکستان کے جو ہے عوام سے پورزور اپیل ہے کہ اس کی لیے کھڑے ہوں اور اس جو ہے نا یہ جو الیگلیٹی ہو رہی ہے اس کی لیے جو ہے نا وہ سراپایا تجاج بنے تاکہ ہم لوگ جو ہے نا اور آپ کوٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ کارنڈلی اس پہ جو ہے سو موٹو بھی لیں اور ہماری پٹیشنز کو بھی انٹرٹین کرتے ہوئے جن